جی اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے میں تو دا پوائنٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں علی صدپارہ پہ مجھے سر یہ بتائی ہے یہ علی صدپارہ صاحب کا جو یہ ڈیسیزن تھا کہ انہوں نے اس موسم میں کہ تو کو سر کرنا ہے اس کو آپ ان کی حمد کو حوصلے کو داد دیں گے یا یہ جذباتی فیصلہ تھا نہیں دیکھیں اس کا اتنا تجربہ تھا علی کا اپنا فیصلہ تھوڑا تھا یہ تو جان سنوری کے ساتھ گیا ہے یہ آپ لوگ پاکستان کے اندر یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کچھ لوگوں کو کل پر سو بھی بتا رہا تھا آپ سوشل میڈیا پہ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے جان سنوری پوٹر گیا اس کے ساتھ جان سنوری کیم آل دوئے فرام سویزلینڈ اہی ایمپلائیڈ علی صدپارہ تو اس کا چوئیس تھوڑا تھا ہی وینٹ ٹوارک فور منی نہیں صرف انسان کے لیے زندگی اپنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اگر وہ بھائی وہ تو پہلی دفعہ تھوڑا کیا ہے یہ پندر بیس سالوں سے کلائم کر رہا تھا ہی وز کلائمنگ نیپال میں کلائم کیا ہے بہت جنگوں پہ کلائم کیا ہے لیکن اس دفعہ کیٹو پہ ہی وز امپلائیڈ اس کے اپنی مرضی نہیں تھی نئے اس کی پلاننگ تھی ظاہر ہے وہ اس کا دوست تھا پچھلے سال بھی آیا تھا جان سنوری لاسٹ یئر بھی آیا تھا تو ہی وز یوں نو ہی امپلائیڈ ہم صرف مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ظاہر لوگ موجزے کے منتظر ہیں کہ موجزہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پھر سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیسی کیسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جی میں برف کا گھر بنا کے میں اس میں رہ لوں گا سروائیول چانسز اس ٹائم اس پوری ٹیم کے لیے کتنے ہیں سر میں تو وائس آف امریکہ میں کے چکا ہوں آج سے تین دن پہلے ان کے میکسیمم سروائیول کے چانسز اٹھ ہزار میٹر سے اوپر بغیر ایکٹیوٹی کے اگر وہ ایولانچ میں نہیں آئے ہیں یا کوئی اوش کچھ نہیں ہوا ہے تو کہیں بیٹھے بیٹھے دس گھنٹوں سے زیادہ میں نہیں دیتا ہوں دس گھنٹوں میں یہ آر فروزن آج بھی ان کے جو بیٹے ساجی ستپارہ بھی آج ان کے اس پہ گئے میں ایکٹیوٹی میں جو ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کے نمبر پہ بات ہوئی ہے ان کی کسی بھائی سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے جو علم ہے ہماری کچھ کتابیں اس کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک بندے کی ڈیتھ ہوگی آلی ستپارہ سٹیل ابھی تک زندہ ہے آپ کیا اس کلیم کو بائی کرتی ہیں اور میں آئی فیل سو ساری فاؤ زیادہ کر رہے ہیں اگر ساجید یہ کہتا ہے تو دیر سمتھنگ رانگ بھی دیم وہ نارمل بات نہیں ہے یہ یہ تو وہ آدمی بات کرے جس نے پہاڑ زندگی میں دیکھا بھی نہ ہو یہ تو فضول بات ہے دیکھو وینڈر میں آٹھ ہزار میٹر سے اوپر کسی بندے کو جا کے دس گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے بے شک آکسیجن بھی لگا ہو آکسیجن کتنی کہاں تک کھینچے گا آپ کو ایک آکسیجن سلینڈر آپ ٹو پی ایس آئی یوز کرتے ہوئے پندرہ گھنٹے چلا سکتے ہیں ان کے پاس آکسیجن بھی تینوں کے بیچ میں ایک ہی تھا ساجید کے کہنے کا مطابق بلکل تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی فضول باتیں کیوں کر رہے ہیں بچگانہ باتیں ہیں میرے بائی بھی ایک پہاڑ پہ دیران پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایس ایس جی میں تھا اوالانچ میں آئے تھے تو میجر شوکت نظیر حمدانی کی ماں ایک پیر تھا ان کا لاور میں ہو کہتا تھا جی آج فلان گلیشر میں ادھر ہے ادھر ہے ہم تو اوالانچ جہاں آیا تھا وہاں گئے اور ہمیں ڈیٹ باڈیز نہیں ملی تو وی گیو اپ اور یہ بیچائر ہے جو مانا ان کی والدہ صاحبہ کو کئی مہینوں تک کہتا تھا آج فلان کی جگہ پہ ہے وہ زندہ ہے ادھر گیا ادھر گیا مطلب ہے دیس اس نانسنس دیڈ باڈیز ملنے کے چانسز ایسی جگہ پر کیٹو جیس والی جگہ پر کتنے ہیں اگر وہ گیرے نہیں ہیں یا اوالانچ میں نہیں آئے ہیں تو موس پروبیلی سمر میں جو لوگ اوپر جائیں گے کیٹو پہ شاید جا سکے ہیں یہ بھی گارنٹین ہے کہ کوئی کلائم کرے گا اگلے سال کوئی اوپر گئے تو ان کو نظر آئیں گی اگر گیرے نہیں ہیں وہاں سے ان کو تب نظر آئیں گے سر ان لوگوں سے بنیادی غلطی کیا ہوئی ہے اوپر جا کے ان کو کیا کیا سمان لے کر جانا چاہیے تھا اور وہ وہ ذرا بتائیں میرے حساب سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ نیپالیوں کی بلکل نقل کیے انہوں میں حالانکہ نیپالی ان سے کوئی تین ابتے بعد میں کیٹو پہنچے تھے انہوں نے ٹریننگ نیپال میں کی بڑے پہاڑوں پر ٹرین ہو کے اکلمٹائز ہو کے ادھر آئے ادھر آہ آہ کے کے ٹو بیس کے میں جا کے انہوں نے کلائم کرنا شروع کر دیا ایک دو اوپر ٹریپس لگائے انہیں کیم تھری تک اس کے بعد نیچے آکے آخر میں جا کے کلائم کر کے آئے وہ دس کی ٹیم بنی سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے کم از کم پانچھے دفعہ ایوریس کلائم کیا تھا وہ سارے پہاڑ کلائم کیے تھے وینڈر میں لاشت لیر وینڈر میں کے ٹو پہ تھے سات آزار چھے سو میٹر تک گئے تھی ان میں سے کچھ شرپا تو اب ان کو ہی دیکھ کے کم تھری سے سمیٹ جا کے واپس آنا it was quite a feat you know only شرپاس could do it with all that experience behind and the training they did in Nepal and also on کے ٹو تو علی آلیڈی بیٹھے ہوئے تھے یہ ان سے تین ہفتہ پہلے ظاہر پانچ ہزار بیس کے پانچ ہزار ایکسو میٹر ہے وہاں بھی آپ کا جو ہے نا انرجی ڈیٹریورٹ ہوتی رہتی ہے تو وہاں سے all the way سمیٹ پہ اٹیمٹ کرنا جو جس کے اس کے ساتھی جو تھے نا they were not capable مجھے تو لگتا ہے یہ تھوڑا سا pressure میں آکے all all the way گئے ہیں حالانکہ ان کو چاہیے تھا کوئی آہ ست ہزار چھے سات سو میٹر پہ گزارتے ہیں مرمی آپ کا کہنا مرمی جذباتی فیصلہ تھا جو ان سے ہوا نہیں جذباتی نہیں تھا بس آہ ہو گیا چونکہ weather weather window نہیں تھا نا آگے weather خراب ہو رہا تھا بالکل انہوں نے کہا اس weather میں نکلو تو کسی طریقے سے ان کو رات اوپر گزارنا چاہے تھا shoulder پہ سر ایک آخری سوال ابھی جو ان کی ٹیمیں ان کو اس سرچ میں تلاش میں لگی ہوئی ہیں ظاہر آپ کا بہت تجربہ ہے تلاش سب ہیلیکاپٹر وہ بہت ہمارے آرمی نے ایکسٹر رسک لیے ست ہزار اٹھ سو میٹر تک لاما فلائی کر گیا جو اس کی سیلنگ نہیں بنتی ہے ہم آہ سنڈے کو تو اور کیا ہو سکتا ہے مطلب ہے میرے خیال میں اگزاسٹ ہو گیا ہے ہمارے جو بھی ایفارٹس تھے آہ تنک ابھی فیوٹائل ایکسرسائز ہے اس کو مطلب تر کرنا چاہیے یا تلاش جاری رکھنی چاہیے اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تینکیو بہی مچ سر تینکیو بہی مچ